اما اے شاہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمان دیاں تین تین چند گزر جاندے نبی علیہ السلام دیکھا رہا چلے اندر آگنی سی بلے آگر دی تین تین چاند گزر جاتے ہوندہ رہا ہیک ڈانگ تا ٹپے بغیر سالن تو ہیک دن نہیں گزر دا گارچ کڑو کڑو شروع ہو جاندی لڑائی پورا مالہ سندہ کی ہویا ہے گارچ آئے لہے کہ آندہ ہی کوئی نہیں پتہ نہیں کدھر کھوا رہے ہیں کدھر پیوار رہے ہیں کماندہ ہے گھر کوئی شئے نہیں لے آندہ تین تین چاند گزر جاتے گھر میں کوئی چیز کھانے کے لیے نہ ہوتی نبی علیہ السلام ایک مرتبہ لیٹے نے تھے آپ دے جسم دے چار پائی دے نشان پہ گئے چٹائی دے نشان زمین پر لیٹے چٹائی کے اوپر پتوں کے نشان خجور کے پتے سیدنا عمر آئے محبوب آپ کے لیے نرم و ملائم گدہ تیار کر دیں تاکہ آرام تو آپ سکون تو کر لیں نین تو سکون کے ساتھ ہو جائے فرمایا عمر میرا دنیا کے مال سے کیا میرا دنیا سے کیا تعلق ہم تو یہ ہم بمثل مسافر آئے ہیں بس اپنا وقت پورا کرنا ہماری منزل آگئے تو بلا تخیر میں خطاب واسطے دعوت دیں گا ساڑھے آج دے معزز مہمان مبلغ اسلام ترجمان وصلک اہل احدیث شاگیرد رشید سید سبتین شاہ صاحب نقوی میری مراد حضرت مولانا عبدالوحید فاروقی صاحب تو نہ دے خطاب تو پہلے ایک بار اللہ دنام برند کرو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نحمدہ ونستعیلہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شعور انفصنا ومن صییات عمالنا من يہده اللہ فلا مضل له ومن يظلل فلا حاضی لہ شہدو اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ وشاہدو ان محمدًا عبده ورسوله اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ وآلہ 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 نعوذ باللہ سبیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقرن فی بیوتکن و لا تبرجن تبرج الجاہلیت الہولا واقعنا الصلاة وآتینا الزکاة واقعنا اللہ ورسوله انما يريد اللہ لیضهب عنكم الرجس اہلا بیت ویطاہرکم تطغیرا ربی شرحنی صدری ویسرنی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقوه قولی وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ اَغْلِي ربی زدنی علمًا ربی زدنی فهمًا ربی زدنی عملًا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ حضراتِ گرامی ہر قسم دی حمد و صلاح بڑائی کی بریائی اللہ وحده لا شریک دی ذاتِ اقدس و ادھر و آلہ و محلواز دی درود و سلام امامِ قائلات امامِ قائلات امامِ اعظم پوری امتِ قائدِ اعظم میرے ارطانے پیر و مرشد جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذاتِ گرامی تے اصل اور مفصل خطاب انشاءاللہ میرے بات خطیبِ پاکستان حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسرولی صاحب اور شیرِ فنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب اور دیگر علماءِ کرام انشاءاللہ ارشاد فرمان گے میں انتہائی اختصار دنال جو آیتِ قریمہ دوڑے سامنے تلاوت کیتی ہے اس آیتِ روشنی اندر چند گزارشات بیان کرانگا دعا فرماؤ اللہ حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے حضرتِ مخترم دنیا اندر جتنے بھی مسلمان ہیں تمام مسلمانہ دے اندر تین قسم دے لوگ مجود ہیں اہلِ اسلام اندر تین نظریات دے لوگ مجود نے اہلِ بیعت دے ہوا لینل اہلِ بیعت دے متعلق کچھ لوگ ایسے نے جنادہِ عقیدہ اور نظریہ ہے ہونہ دے ایمان اندرِ بادشاوے لے کہ اہلِ بیعت تھی شان نو گھٹانا ہے جو شان اللہ نے اہلِ بیعت نو عطا فرمائی ہے اس شان نو کم کرنا ہے شان اندر تنقیص کرنی ایسے لوگ ایمان تو خارج نے اہلِ اسلام مسلمان ایسے لوگانوں اسلام تو خارج سمجھ دینے جوڑے اہلِ بیعت دی توہین کر دینے تنقیص کر دینے اور شان اندر کمی کر دیں دوسرا گروہ ایسے جنادہِ اہلِ بیعت دی شان اندر اضافہ کیتا ہے جو شان اللہ پاک نے اہلِ بیعت نو عطا نہیں فرمائی اوہ شان اہلِ بیعت نو دین دی کوشش کر دیں جو حق اہلِ بیعت دا ہے نہیں اوہ حق اہلِ بیعت نو دین دی پوری کوشش کر دیں ایسے لوگ بھی ایمان تو دور نے اسلام تو دور نے قرآن تو دور نے حدیث تو دور نے جنادہِ اہلِ بیعت دی شان اندر اضافہ کیتا ہے ایک تیسرا گروہ ہے جنادہِ بیعت دی شان گھٹاندہ بھی نہیں اور اہلِ بیعت دی شان وداندہ بھی نہیں اہلِ بیعت دی شان اندر کمی بھی نہیں کر دا اہلِ بیعت دی شان اندر عظمت بیان کرن دے اندر غلق بھی نہیں کر دا عظمت بیان کرن دے اندر انہ دی شان نو ودھاندہ بھی نہیں اور انہ دی توحین تنتیس بھی نہیں کر دا انہ دی شان نو کھٹاندہ بھی نہیں جتنی شان اللہ رضی رسول نے بیان فرما دیتی ہے اس شان نو بیان کر دے اتین گروہ لے پہلا گروہ ناسبیاں دے جنہ اہل بیعت دی شان نو گٹھایا انہنو ناسبی کیا جان دے دوسرا گروہ رافزیاں دے جنہ اہل بیعت دی شان نو بٹھایا اور تیسرا گروہ اہل سنت اہل حدیث دے جنہ اہل بیعت دی شان نو بٹھایا بھی نہیں گٹھایا بھی نہیں پورا پورا بیان کی تے حضراتِ محترم اہلِ بیت کی شان و عظمت اللہ نے قرآنِ مجید اندر بیان فرما دیتی ہے ذرا تو صبر کیجئے نا ساڑھے بارے اہلِ حدیثوں دے بارے یہ بات معاشرے اندر معروف کر دیتی گئی یہ اہلِ بیت رومندے نہیں یہ اہلِ بیت دا اترام نہیں کر دے انہوں اہلِ بیتنا المحبت کوئی نہیں یہ اہلِ بیت دے نام نہیں رکھ دے یہ اہلِ بیتنا پیار نہیں کر دے یہ اہلِ بیت دے عظمت بیان نہیں کر دے یہ اہلِ بیت دے ذکر نہیں کر دے یہ اہلِ بیت دے نام تے سبیل نہیں لگان دے یہ اہلِ بیت دے نام تے جناب محافل نہیں سجان دے یہ اہلِ بیتنا پیار کر دے کوئی نہیں انہوں دے دلہ اندر اہلِ بیت دے محبت کوئی نہیں جتنیاں زبانہ نے اتنے ہی اترازات نے جڑا اٹھ دے تے جیدہیں ہو دے جی اندر آن دے اتنا کیا جان دے آئیے میں چند ایک منٹا دے اندر مغالطے بھی دور کرنا چانا اترازات بھی دور کرنا چانا اہلِ بیعت دی شان و عصمت دا ذکر بھی کرنا چانا قرآنِ مجید اندر اللہ پاک نے اہلِ بیعت دی عصمت نو بھیان کی تے حضراتِ مہدرم اس مجمع اندر میرے علم اندر ہے کہ سارے بندے اہلِ حدیث نہیں بیٹھے کئی دوسرے مذاہب دن الوی جنہ دا تعلق ہوئے گا میں اہلِ حدیث تو زیادہ انہ دا عدب کرنا اعترام کرنا انہ دا محبت کرنا میں انہ دا سلامِ عقیدت پیش کرنا میں انہ دا اعترام کرنا میں انہ دا خوش آمدید کہنا جنہ ساری دعوت سنن وستہ آئے لے جنہ وقت نکالے آئے نیند قربان کی تھی سارے قریب ہوئے لے ساری دعوت نو سنن وستہ آئے لے آئے تو پھر سنو ساری دعوت کیا ہے سارا پیغام کیا ہے اہلِ حدیث دا اہلِ بیعتؐ بارے آقیدہ کیا ہے اہلِ حدیث دا اہلِ بیعتؐ بارے نکتہ نظر کیا ہے اہلِ حدیث دا اہلِ بیعتؐ بارے عمل اور آقیدہ کیا ہے سڑھا امان کیا ہے حضراتِ معترم ہسی اہلِ بیعت تي شان بتان دے تھے گھٹان دے نہیں پوری شان بیان کرنا برا تصور کرو نہ جدی شان اللہ کا قرآن بیان کرے میری کی حیسیتیں میں اس دی شان نو گھٹا ہوا جنہوں اللہ حق قطع کرے میری کی حسیتیں میں اس تو حق چھین لما جس نو اللہ رب العزت بلند کرنا چاہے میری کی حسیتیں میں اس نو نیچے گرا ہوا جنہوں اللہ رب العزت اپنی پانک کلام قرآن مجیدچ بیان کرے میری کی حسیتیں میں اس دی شان نو جنب کام کرا حضرات محترم اپنے زینا جو سب تو پہلا مغالطہ اے نکال دیجئے کہ اہلِ بیعت دی شان نو اہلِ حدیث تسلیم نہیں کر دے آئیے اہلِ بیعت دی شان اللہ قرآن اچھ بیان کر دے لیں پھر اسی تسلیم کیوں نہ کریے اہلِ حدیث اہلِ بیعت دی شان نو تسلیم کر دے آئیے شان اچھ قرآن پڑھنا چاہنا اللہ دے قرآن دا ایک مقام پڑھنا چاہنا جتے اللہ پاک نے اہلِ بیعت دی عظمت نو بیان کی تے درہا قرآن دے الفاظ تے غور کرنا اللہ فرمان دنے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُ الْنَامِ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاہِلِيَّةِ الْوَلَاوُ وَعَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَعَاتِينَا الزَّكَاةَ وَعَتِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَاوُ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُضْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُتَغْرَكُمْ تَطْحِيرًا پھر کہہ دیو تو آڑے چکو ناس بھی تا نہیں بیٹھا سارے اہلِ بیعت نو منن آلے ہی ہونا ہاتھ چکو کھان جڑ جڑے اہلِ بیعت نو منن آلے میں نو پتا چلے سارے اہلِ بیعت نو من پھر محبت دا ادھار کرو اہلِ بیعت دا ذکرو اتھے پھر اہلِ سنت خموش رہ جائے ایہ ہو نہیں سکتا اپنے امام دا محبت دا ادھار کیجئے اللہ فرمان دنے اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُضْحِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَغْرَكُمْ تَطْحِيرًا فرمایا اے اہلِ بیعت اے اہلِ بیعت اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ بے شک اللہ فاق نے ارادہ فرما لے آئے اللہ فاق نے ارادہ کر لے آئے کس بات دا ارادہ کیتا ہے ایک ارادہ انسان دا ہے ایک ارادہ رحمان دا ہے ایک ارادہ میرا ارادہ ہے ایک ارادہ اللہ رب العزت دا ہے میرے ارادہ ارادہ اندر تھی اللہ دے ارادہ اندر فرق ہے میرا ارادہ ارادہ کیے ہسی ارادہ کر دیں ہاں سفر کرنے ہسی ارادہ کر دیں ہاں فلاں جگہ تھے فلاں دوستوں ملنواستے جانے ہسی ارادہ کر دیں ہاں ایسا ہے مکان پانے دکان پانی کوٹھی پانی ہے میرے کل اسواب بھی نہیں توڑے کل اسواب بھی نہیں میٹیریل بھی مجود ہے مصدوری بھی مجود ہے مستری بھی مجود نہیں سارا کچھ ہے گاڑی بھی ہے سواری بھی ہے سفر نہیں کر سکتے اپنا ارادہ پورا نہیں کر سکتے فرمایا اللہ پاک نے ارادہ فرما لیا اللہ دے ارادے کی میدی ہوندینے قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرما دینے فرمایا جدو اللہ کسی کم دا ارادہ فرما لیندے نے اللہ رب العزت نو مزدور نہیں لگانے پہندے اللہ رب العزت نو کسے دی منت سماجت نہیں کرنی پہندی اللہ رب العزت نو کسے دی موتاجگی نہیں کرنی پہندی انما امروہ اذا اراد شیعہ این یقول اللہ کون فیقون جدو اللہ کسی کم دا ارادہ فرما دینے رب لفظ کن استعمال کردینے کون فیقون اللہ فرما دینے کون ہو جا فیقون اللہ دا ارادہ پورا ہو جاندے اللہ کم کر گذر دینے اپنی طاقت دا اظہار فرما دیندن اپنی قدرت دا اظہار فرما دیندن لفظ کن استعمال کردین توجہ اللہ کہڑا لفظ استعمال کردین اچھی بولو کون میرا اور میری جماعت کا عقیدہ ہے مت کسی بندے کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہو اللہ لفظ کن کا محتاج ہے میرا اللہ لفظ کن کا بھی محتاج نہیں ہے اللہ کی ذات لفظ کن کی بھی محتاج نہیں ہے جب ارادہ کرتا ہے اس کا ارادہ پورا ہو جاتا ہے اسے کسی مجبوری کسی کی مجبوری نہیں روک سکتی کسی کی پریشانی نہیں روک سکتی جب وہ ارادہ کر لیتا ہے اس کے ارادے پورے ہو جاتے ہیں اس نے ارادہ کر لیا ہے اہلِ بیعت کو پاک کرنے کا صاف کرنے کا جنہوں اللہ پاک کرنا چاہتا ہے جنہوں اللہ بلاند کرنا چاہتا ہے جنہوں اللہ عاظمت دینا چاہتا ہے جنہوں اللہ شان عطا کرنا چاہتا ہے میری اور طاڑی کی حذیت ہے عزیون عدی شانوں گرائی ہے اہلِ بیت کی شان میں قرآن مجود ہے اہلِ بیت کی عظمت میں قرآن مجود ہے اور پیغمبر کی عادیث مجود ہے میری عوض و عدی پیر و مرشد جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام یارہ ہجری اندر دس ہجری اندر آپ نے حج فرمایا ہے حج تو آپ واپسی تشریف لے آ رہے ہیں صحابہ اکرام دی کثیر تعداد نبی علیہ السلام دن آ لے آپ غدیرِ خند مقامتے پہنچے نبی علیہ السلام نے صحابہ نو فرمایا میرے صحابہ رکھ جاؤ صحابہ اکرام رکھ گئے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں تو ان کوئی پیغام دینا چاہنا میں توڑنا کوئی گل کرنا چاہنا میں توڑنا کوئی بات چھیر کرنا چاہنا میرے صحابہ میں تو ان کوئی نصیت کرنا چاہنا رکھ جاؤ سارے صحابہ اکرام رکھ گئے نبی علیہ السلام نے خطبہ ارشان فرمایا ہے خطبہ ارشان فرمانتو بعد نبی علیہ السلام فرما دینے اے میری امت دے لوگو اے میرے صحابہ اکرام دی جماعت اے میری امت دے لوگو ترق تو فی کم امرائین میں تو اڈے اندر دو امر چھوڑ کے جا رہی ہاں اے قدیش دے الفاغ نے ترق تو فی کم امرائین میں تو اڈے اندر دو سقل چھوڑ کے جا رہی ہاں دو امانتہ چھوڑ کے جا رہی ہاں اے میری امت دے لوگو انا امانتہ نو سبحال کی رکھے آجے انا امانتہ دی حفاظت کرے آجے انا امانتہ نو المحبت کرے آجے پیار کرے آجے انا امانتہ نو محفوظ رکھے آجے سبحال کی رکھے آجے لان تظلو ولن تحلکو جڑا بندہ اے سمانتنو سبحال کی رکھے گا وہ گمراہ بھی نہیں ہوئے گا وہ حلاق بھی نہیں ہوئے گا دنیا دا کوئی فتنہ اسنو گمراہ نہیں کر سکے گا دنیا دا ہی کوئی طاقت اسنو حلاق نہیں کر سکے گی جڑا اے نا دو امانتہ دن المحبت کرے سقل اربی اندر امانتنو کیا جاندہ کیڑی امانت میں دی مثال دیتا کرنا جو میں بندہ سفرتے جان لگ دا ہے ایک بندہ سفر دائرادہ کر دا ہے ادھے گھار اندر چار پائیاں بھی نے برتن بھی نے بسترے بھی نے اور بھی چیز آنے ادھے گھارے سونا ہے انہیں جانا ہے سفرتے میں انہیں لئے دس دنہ لئے پندرہ دنہ لئے ہونوں سوچ دا ہے میں سونا گھر رکھ کے جاناں شاید کوئی چوری نہ ہو جائے ڈاکہ نہ پیدا اسو انہیں چھوک لیندہ ہے پھر زیر نے بات دان دی کہ نال لے کے جامان جو رستے تھے کوئی مسئلہ بن گیا کوئی ڈاکو پہا گیا تھا اسو انہیں لٹ لے جائے گا انہیں کی کر دا ہے بندہ ایک کسی دوست کو لجاندہ ہے کسی رشتہ دار کو لجاندہ ہے کسی اعتبار علیہ بندے کو لجاندہ ہے انہوں جا کے کہن دا ہے یار میں سفرتے جا رہے ہیں تو میری ایمانت سبھال لے میں واپس آکے لے لانگا عربی اندر انہوں سکل کے اندر حضرات موترمید گھر اندر برطن بھی نے انہیں برطن اٹھا کے دوسرے گھر نہیں رکھے چار بائیاں اٹھا کے دوسرے گھر نہیں رکھی ہیں بستر اٹھا کے دوجہ گھر نہیں لے گیا سونا لے کے گیا یہ ہے قیمتی چیز سکل عربی میں قیمتی امانت کو کہتے ہیں قیمتی چیز کو میں تمہارے اندر دو سکل چھوڑ کے جا رہا ہوں صحابہ اکرام نے توجہ کئی تھی ہے کیڑیاں دو امانتا معبوب امانتا دینا چاہتے ہیں معبوب امانت امت دے حوالے کرنا چاہتے ہیں کتنی عظیم امانتا نے جدے بارے نبی علیہ السلام نے سفر اندر صحابہ نو روک کر کے یہ امانت سپرت کی تھی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ پہلی امانت کتاب اللہ میں تو اڑے اندر اللہ دی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں دو چیزیں دون انو کتاب اللہ کے آگیا ہے باز منکلی نے حدیث کتاب اللہ دا ماں نہ صرف قرآن کی تا ہے جو دے منکلی نے حدیث نے جو دے حدیث دے بہری نے جو دے حدیث دے انکاری نے جنہوں حدیث دے نر دشمنی ہے جنہاں حدیث پریشان کر دیئے انہاں مانا کیتا کتاب اللہ دا صرف قرآن پاکے کتاب اللہ دا مانا صرف قرآن پاک نہیں کتاب اللہ دا مانا قرآن بھیئے کتاب اللہ دا مانا پیغمبر دی حدیث بھیئے ایمان میں کتھوں عدی دلیل کیئے ذرا دلیل تے غور کرنا حدیث سیئل بخاری اندر میرے اور توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام دیکھو دو صحابی جھگڑ دے آئے نے دو صحابی اپنا جھگڑا لے کر کے نبی پاک کے پاس آئے جھگڑا کیا تھا ایک بندے کا بیٹا تھا دوسرے کے پاس غلام تھا اس بیٹے نے اپنے مالک کی بیوی کے ساتھ بدکاری کر لی گناہ کر لیا جو دو انہوں پتا چلے ہیں میرے بچے تو غلطی ہو گئی انہیں دو سو بکری انہوں دے دیتی وہ کوئی کہا نہیں میرے بچے دی غلطی ہے اے دو سو بکری انہوں لے محمد رفع دفع کر دیکھ چپ ہو جا دو سو بکری انہیں رکھ لے تھوڑا دن گدرے کسی بندے نے انہوں دستے آئے تیرا فیصلہ درست نہیں ہویا حدیث اور قرآن دے مطابق اسلام اور دین اور شریعت دے مطابق تیرا فیصلہ نہیں ہویا فیصلہ غلط ہے دو سو بکری واپس لے فیصلہ صحیح کر انہیں کیا فیصلہ صحیح ہے کی درستے آ گیا کہ صحیح فیصلہ اے ہے کہ تیرے بچے انہوں سو کوڑا لگے گا تیرا بچہ شادی شدہ نہیں انہیں زنا کیتا ہے گناہ کیتا ہے انہوں سو کوڑا لگے گا تے مالک دی جڑی بیوی ہے انہوں رجم کیتا جائے گا انہوں مار دیتا جائے گا پتھر مار مار کے اس تے سزا لگ ہوئے گی انہیں بندہ دے گل آ گیا گلے ہے کہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہویا سنو فیصلہ صحیح کروانا چاہید ہے اے دونوں فیصلہ لے کہ نبی علیہ السلام کھلا ہے تے آندھے آپ پتہ ہیں آندھے کی نے اے مابوب مصطفیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مابوبہ ساڑھا فیصلہ کیجئے اے اللہ دے نبی جی ساڑھا فیصلہ فرما دیجئے اور مابوب جی ساڑھا فیصلہ لَاَقْدِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهُ اے مابوب ساڑھا فیصلہ اللہ دے کتاب دے مطابق کرنا جے سائل کی آندھے ہیں مطالبہ کی گرد ہے مابوب جی ساڑھے درمیان فیصلہ کیجئے اللہ دے کتاب دے مطابق نبی علیہ السلام نے قسم اٹھائی فرمایا وَاللَّذِي نَفْسِ بِيَدِي اوز ذات دی قسم جے دے ہاتھ اندر میری بادشاہی جے دے ہاتھ اندر میری جان اوز ذات دی قسم جے دے ہاتھ اندر میں محمد صلی اللہ علیہ السلام آدھی جانے لَاَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهُ میں توڑے درمیان کتاب اللہ دے وچوں فیصلہ کریں گا جو اللہ دی کتابیں چوئے گا نبی علیہ السلام نے گل سنی فرمایا بکریاں واپس کر دے ہو ادھے بچے نوں کوڑے مارے جھانگے ادھے بیوی نوں رجم کیتا جائے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا یا اونیس اے میرے پیانے صحافی اونیس جا ادھے بیوی کل جا کر کے پوچھ کر اعتراف کر لے کہ میرے کل غلطی گناہ ہو گیا ہے فرمایا سنو رجم کر دیتا جائے گا نبی پاک نے فیصلہ کی تیسہ اعلاندہ کیے اللہ دے نبی جی فیصلہ کتاب اللہ دے مطابق کرنا جے رسول اللہ قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں میں فیصلہ اللہ دی کتاب دے مطابق کرانگا جائیے قرآن مجید دے تیس پارے پڑ جائیے میں بری مجلس اندر اعلان کر رہے ہیں بری مجمع اندر بات کر رہے ہیں پوری سے مداری دے نال پیغمبر دی 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 سنو اللہ دی قسم میں توڑا مجرم دنیا اندر بھی مجرم قیامت والے دن بھی توڑا مجرم محبوب مصطفیٰ دا سچا فرما نہ ہوئے رسول اللہ قسم دے رہے ہیں فیصلہ اللہ دی کتاب چو کرانگا سائل اندر محبوب بات ساڑا فیصلہ اللہ دی کتاب دے بھی چو فرمایا جائے جاؤ قرآن دی تیس پارے پڑ جاؤ قرآن دی تیاں پارے اندر اے فیصلہ موجود یہ فیصلہ پیغمبر کی حدیث میں ہے یہ حدیث دلیل ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن بھی کتاب اللہ ہے اور پیغمبر کا خطاب پیغمبر کی حدیث بھی کتاب اللہ ہے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کتاب قرآن اور اپنی حدیث قرآن اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں دوسری امانت فرمایا وَاَحْلُ بَيْتِي وَعِتْرَتِي فرمایا اے لوگوں میں توے لے rhetor اپنی اترت چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے اے لے بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ حدیث دلیل ہے اے لے بیت دی عظمت محبوب مصطفیٰ فرما رہا ہوں میں اپنے اے لے بیت تاڑے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں اے لے بیتنا المحبت کرنا پیار کرنا عدب کرنا اترام کرنا اے لے بیت دینا لل چمٹے رہنا اے لے بیت دی عقید بنانا اقیدہ بلائے رکھنا اہلِ بیعت دن المحبت کرنا پیار کرنا اطلیلِ اہلِ بیعتی عظمتیں ترہا آگے بڑھئے میں بات آگے بڑھانا چانا اہلِ بیعتی عظمتیں کور حدیث تغار کرنا میرے اور توڑے پیر و مرشد جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام کو سلام فرماد دینے اے میری امت دلوگو اے میرے صحابہ اپنے اللہ عنہ بیار کرو اللہ اکبر اہلاں سہلاں مرحبا وآلیکم اہلاں سہلاں مرحبا جباہ دیکھ کر لیں اہلاں سہلاں مرحبا خطیب پاکستان شہر پنجاب حضرت مولانا منظور احمد صاحب تشریف لائے دعا فرماؤ اللہ اینہ دی صحت اندر عمر اندر علم اندر عمل اندر بے پناہ برکت نصیب فرمائے توجہ فرمانا جو بات میں بیان کرنا چاہنا حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میری امت دے لوگو اے میرے صحابہ اللہ دی ذات دنال پیار کرو کیونکہ اللہ توڑا خالے کے اللہ توڑا مالے کے انہیں تو انہوں پیدا کیتا ہے لہٰذا اپنے رب دنال پیار کرو فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ السلام دنال پیار کرو کیونکہ توڑا خالق میرینال پیار کردائے توڑا مالک میرینال پیار کردائے توڑا خالق میرینال محبت کردائے لہٰذا میرینال محبت کرو میرینال پیار کرو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت دے لوگو میرے اہلِ بیت دن الویار کرو میرے اہلِ بیت دن المحبت کرو کیونکہ میں اپنے اہلِ بیت دن الخود محبت کرنا میں اپنے اہلِ بیت دن الخود فیار کرنا حضراتِ محترم اہلِ بیت دی عظمت میں قرآن بھی پڑھے اہلِ بیت دی عظمت پہ غمبر دی عادیش بھی پڑھیا نے بے شمار عادیش مجود نے لیکن بعد میں کسی نکتے دی طرف لے جانا چاہنا بات آگے بڑھانا چاہنا میں ساری رات اہلِ بیت دی عظمت بیان کر دا رما جب تک دستا نہیں اہلِ بیت ہین کون پھر عظمت کے دی بیان ہوئی عظمت کے دی بیان ہوئی شان کے دی بیان ہوئی اہلِ بیت کے نوکیا جاندائے اہلِ بیت دی اندر اہلِ سنت اہلِ حدیث تانکی دائے کہ پیغمبر دیاں ساریاں بیویاں اہلِ بیت اندر شامل نے جنہاں اہلِ بیت دی عظمت دا چھنڈا اٹھایا ہے جنہاں اہلِ بیت دی حمد دا چھنڈا اٹھایا ہے جنہاں اہلِ بیت دین الفیار دا تاوہاں معاشریں اندر عام کیتے اُنہاں اہلِ بیت دی توہین کیتی ہے اُنہاں اہلِ بیت دی شان و گھٹایا بھی ہے اہلِ شر بیت دی شان اندر تندیس بھی کیتی ہے او راکزی بینے او ناس بی بینے اونا اہلِ بیت دی شان اندر دو بدل کر دیتی ہے حضراتِ محترم جڑے اہلِ بیت دی شان دے جھنڈے اٹھان والے نے اونا انکار کیتے پیغمبر دیاں بی بیاں دہا کہ پیغمبر دیاں بی بیاں اہلِ بیت اندر شامل نہیں آئیے میں قرآن پڑھنا چاہنا کہ سب دو پہلے اہلِ بیت اندر پیغمبر دیاں بی بیاں شامل نہیں نبی علیہ السلام دیاں بی بیاں میری اور توڑیاں ماما اہلِ بیت اندر شامل نہیں کتے لکیاں اللہ دے قرآن اندر لکھی آئے کتے لکیاں پیغمبر دی حدیث اندر لکھی آئے ہویا کیے نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لے کر کی آئے مدینہ اندر یہودی رہن دے یہودی شروع اسلام دے مخالف چل دے آرہین یہودو شروع دن تو ہی اسلام دے مخالفت کر دے یہودی ہر نکتے تھے اسلام نو نقصان پوچھانا چاہ دے ہر ممکن کوشش یہودی اسلام نو گرانا چاہ دے یہودیاں نے مدینہ اندر ایک محول بنا دیتا ہے یہودیاں دیاں عورتاں زیورات پہن کر کے مسلمان نو دے گھر اندر جاں دیاں تھے مسلمان نو دے عورتاں نو بہکایا کر دیاں سن زیورات دکھلا کر کے کیونکہ مسلمان آئے تھے مدینہ میں حجرت کر کے تجارت مکہ میں رہ گئی کاروبار مکہ میں چھوڑ کے آئے جان بچا کے مدینہ پہنچے ایمان بچا کے مدینہ پہنچے دنیا ساری لٹ گئی دولت ساری لٹ گئی اسلام پر صرف اپنی جان بچا کے مدینہ پہنچے تھے یہود کی عورتیں زیورات پہنتی بالیاں پہنتی کانٹے پہنتی چوڑیاں پہنتی مسلمانوں کے گھروں میں آتی اور مسلمانوں کی عورتوں کو آکے اپنے زیورات دکھلاتی اور مسلمانوں کی عورتوں کو جناب حلہ شیری دیتی کہ آپ بھی مطالبہ کریں اپنے خامدوں سے تمہیں زیورات دیے جائیں تمہیں مال و مطا دیا جائیں یہ تمہارا حق ہے تمہارے خامدوں تمہیں حق نہیں دیتے یہی عورتیں اکٹھی ہو کر کے رسول اکرم کے گھر میں آئیں امہات المؤمنین کو زیورات دکھلائیں امہات المؤمنین اکٹھی ہو گئیں اور نبی علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگی کہ اللہ کے نبی ہمیں بھی زیورات دے دیے جائیں نبی علیہ السلام گھر آئے بیویاں کٹھیاں ہیں آپ نے جو دوئے مندر دیکھیا سوال کی تھا فرمایا مابوب آج یہود کی عورتیں آئیں تھی ان کے بڑے پیارے زیورات تھے ہمارا بھی جی کرتا ہے ہمیں بھی زیورات لے کے دیے جائیں ہمارا بھی حق ہے نبی علیہ السلام تو اسلام دہ چیرہ بدل گیا ہے میرے گھر میں دنیا کے مال کے مطالبے میرے گھر میں نبی علیہ السلام تو انہوں پتہ ہے دنیا کٹھی گھر آنا آئے ہی نہیں اممہ ایشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرما دیا تن تن چند گزر جان دے نبی علیہ السلام دے گھر چلے اندر آگنی سیبلے آگر دے تین تین چاند گزر جاتے ہوندرہ ہیک ڈانگ تا ٹپے بغیر سالن تو ایک دن نہیں گزر دا گھر اچھ کڑو کڑو شروع ہو جان دی لڑائی پورا بالہ سن دا کی ہویا ہے گھر شاید لے کے اندہ ہی کوئی نہیں پتہ نہیں کدھر کھوا رہے ہیں کدھر پیوار رہے ہیں کماندہ ہے گھر کوئی شئی نہیں لے اندہ تین تین چاند گزر جاتے گھر میں کوئی چیز کھانے کے لیے نہ ہوتی نبی علیہ السلام ایک مرتبہ لیٹے نے تے آپ دے جسم تے چار پائی دے نشان پہ گئے چٹائی دے نشان زمین پر لیٹے چٹائی کے اوپر پتوں کے نشان خجور کے پتے سیدنا عمر آئے مابوب آپ کے لیے نرم و ملائم گدہ تیار کر دیں تاکہ آرام تو آپ سکون تو کر لیں نین تو سکون کے ساتھ ہو جائے فرمایا عمر میرا دنیا کے مال سے کیا میرا دنیا سے کیا تعلق ہم تو یہاں بمثل مسافرہ ہیں بس اپنا وقت پورا کرنا ہماری منزل آگئے اممہ ایشاہ صدیقہ رضی اللہ و نا فرما دی انہی قرآن نبی علیہ السلام لیٹے نے تے آپ نمید نہیں آرہی قدی اٹھ کے بے جان دیں قدی کروٹ تبدیل کر دیں قدی نبی علیہ السلام پریشانی دے اندر کبراہت دیا شکار نے ماہ ایشاہ فرما دی میں سوال کی تیمہ بوبا میرے ماں باپ تو آڑے تے قربان و جان خریت تو ہے آج تو انید کیوں نہیں آرہی نبی علیہ السلام نے تکیاں اٹھایا نیچیوں سونے دی ڈلی اٹھائیے سونے دی ٹکیاں نکال لیے فرمایا ایشاہ اثر دے وقت مال مدینہ اندر آئے میں تقسیم کرنا شروع کیتا ہے مدینہ اندر کوئی غریب بچے ہی نہیں سارے لے کے چلے گئے ایساں نے دی ٹکیاں بچ گئیے میں کول رکھ لئیے صبح صدقہ کر دے مانگا فرمایا میں رات نو خیال آگیا ہے میرا ذین بدل گیا ہے میرے ذین اچھ موت دا خیال پیدا ہو گیا ہے جہ آج رات میں نو موت آگئی تو میرے اللہ نے سوال کر لے آؤ مابوبا تو آڑے گھر اندر دنیا دا مال کیوں رہ گیا ہے تو آڑے گھر اندر سونا کیوں رہ گیا ہے میں اپنے اللہ نو جواب کی دیاں گا یہ حالت کے بھیت مابوب مصطفیٰ دی او امتیو ذرا غورتے کرو اج دس بیٹے نے دست دست کمارے نے پورا خاندان کا روارچ لگیا ہے میں تے حیرانا پورے دس بیٹے ہیں دے اندر ایک بچہ بھی قرآن دا حافظ کوئی نہیں ایک بچہ دین دا عالم کوئی نہیں جناب دنیا پھر پوری بھی نہیں پہن دی جناب بندہ دنیا دے پچھے دار پہن دے او دی دنیا کدھے پوری نہیں پیا کر دی نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے نے آپ نے قسم اٹھا لئیے ایک مہینہ میں اپنے گھر نہیں آمانگا آپ مسجد نبی اندر مسجد دی چھات دے اوپر ایک کم رہے آپ او دے اندر تشریف فرمانے ارام کر رہنے بیویاں دے خرچے بھیج دے رہن دے نے بیویاں در آشن پانی بھیج دے رہن دے نے ابھی نبی علیہ السلام دی سنتیں آپ اپنیاں بیویاں نرازنے آپ اپنیاں بیویاں دے گھر نہیں جا رہے لیکن خرچے بھیج رہنے اخراجات بھیج رہنے پورے پورے معاملات کر رہنے او امتیوں اوی نبی پاک دی سنتیں جو دو بیوی کھول ہن دیئے او دو لکمیں توڑ توڑ کے او دے موہیں چپانے جو دو بیوی کھول ہن دیئے او دو ماں باپ تو چھپا چھپا کے فروٹ لے کے آنے جو دو بیوی نراز ہو جان دیئے پھر خرچہ بند کر لینے جو دو بیوی نراز ہو جان دیئے پھر او دے اخراجات بند کر لینے خرچے بند کر لینے یہ نبی علیہ السلام دی سنت نہیں یہ نبی پاک دا طریقہ نہیں بیوی تیرے کھول بھوے تاوی خرچہ تیرے ذمہ جو بیوی اپنے ماں باپ دے دروازے تبھوے تاوی خرچہ تیرے ذمہ کیا ہو نرازگی بنائی نرازگی ختم کر لڑائی ختم کر جگڑا ختم کر اپنا گھر آباد گھر نبی علیہ السلام خرچے بھیج رہنے ایک مہینے تو بعد انتی دینا تو بعد آپ گھر تشریف لے کر کیا ہے امہ ایشہ فرما دیا مابوبہ آجے انتی دن گزرنتی دن پورے نہیں ہوئے فرمایا میں مہینے دی قسم اٹھائیے مہینہ انتیاں دینا دا بھی ہندے آج بھی انتیاں دینا دا مہینہ جانیے اللہ دے نبی فرما دینا ساریاں اور تنو کٹھا کیتا جائے میرے اللہ نے منو اختیار دیتا ہے جی تو انو دنیا دے زیور چاہی دے دنیا دا مال چاہی دے دنیا دا سونا تے چاندی چاہی دے اے لے جاؤں سونا تے چاندی نال طلاق بھی لے جاؤں جی دنیا دا مال تو انو نہیں چاہی دا پھر اللہ رب العزت جنت تے اندر تو انو میرا ساتھ عطا کر دے وے گا ساریاں بیویاں میری اور تڑیاں ماما بیق زبانوں کر کے بولیاں مابوبہ اصلا دنیا دے مال نو کرنا کیے اصلا دنیا دے زیورات نو کرنا کیے جی تو آڈی رفاقت مل جائے مابوبہ اصلا دنیا دا مال نی چاہی دا اصلا دنیا دا مال نی چاہی دا اصلا دنیا دا سونا تے چاندی چاہی دا جنت تے اندر جدو اے اعلان کیتا ہے جدو اسو خواہش دا ادھار کیتا ہے آسمان تو جبریلہ گئے کی فرمایا ہے فرمایا اینما یرید اللہ لیوزگبانکو مرڑ جسا اہل البیتے ویتاغرکم تطہیرا اے ایل بیت جتو سا اپنی خواہش قربان کر دیتی جتو سا اپنی خواہش نو قربان کر دیتا ہے پھر اللہ نے بھی ارادہ کر لیا ہے توڑے دیلان دے بچوں دنیا دی محبت ختم کر دے ہوئے دنیا دا پیار ویسے ہی اللہ توڑے دیلان چو مکانا چاند ہے ہون توڑے دیلان در دنیا دی محبت نہیں آئے گی اللہ کی قسم اہل بیت کے دنوں کو اللہ نے دنیا کے لالچ سے ختم کر دیا دنیا کے لالچ مکان دیئے آئیے پڑی عدیس کو پیغمبر کی بیویوں میں ایسے ایسے واقعات تمہیں منے گے سیدہ ام حبیبہ اتھار لیتی تھی قرض اٹھاتی تھی صدقہ کر دیتی تھی ایک مرتبہ عورتیں کہنے لگی اے ماں ام حبیبہ عجیب انداز ہے آپ کا آپ قرض لیتی ہیں صدقہ کر دیتی ہیں یہ تو سمجھاتی ہے بندے کے پاس دولت و مالو بندہ اپنی تجوری سے صدقہ کرے اپنے مال سے خرچہ کرے اپنے مال سے صدقہ کرے اتھار کا صدقہ کیا ہے فرمایا میں نے مابوب مصطفیٰ سے ان کانوں کے ساتھ حدیث سنی تھی جو بندہ قرضہ لیتا ہے اس نیت کے ساتھ میں نے اس کو واپس لوٹانا ہے ادا کرنا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے میں جب بھی قرضہ اٹھاتی ہوں میری نیت یہ ہوتی ہے میں نے اسے ادا کرنا ہے میں صدقہ کر دیتی ہوں اللہ صدقے کا ثواب بھی دے دیتا ہے اور قرضے کا انتظام بھی فرما دیتا ہے دلوں میں محبت ہے ہی نہیں پیار ہے ہی نہیں دنیا کا دنیا دل سے نکل گئی اہلِ بیعت میں سب سے پہلے پیغمبر کی بیویاں شامل ہیں دوسرے نمبر پر اہلِ بیعت میں حدیث ہے سی مسلم میں جب یہ آیت اتری سیدہ فاطمہ کو بلایا حسن حسین سیدن علی رضی اللہ عنہ ہم کو بلا کو چاندر کے نیچے لیا اور آپ دعا فرما دین اللہ امہ حلائی اہلِ بیعتی اے اللہ میرے اہلِ بیعت نے انہوں بھی رفا کر دے انہوں بھی صاف کر دے سیدہ امہ سلمہ رضی اللہ ہوانا میری اور توڑی ماں کھول کھڑیے فرمایا مہبوبہ میں بھی چاندر دے نیچے آ جاما دعا اندر شامل ہو جاما فرمایا نئی امہ سلمہ اے اللہ نے رحمت فرمائی تو آڑی وجہ تویں تو آڑے تے پہلے رحمت ہو چکی تو دے اس دعا اندر شامل ہو تو آنو اللہ نے اہلِ بیعت پہلے شامل کر دیتا ہے لوگوں پیغمبر دیاں بیویاں اہلِ بیعت اندر نے آپ دیاں بیٹیاں اہلِ بیعت اندر نے آپ دے تماد اہلِ بیعت دے اندر آلِ عباس اہلِ بیعت اندر آلِ عقیل اہلِ بیعت اندر شامل اہلِ عدیث اہلِ بیتنا الفیار کر دیتے پیغام کی دین دے انما یرید اللہ ہو لیو دہبان کم الرجسہ اہل البیت ویو تاہرہ کم تطیرہ میرے آخری نکتے تغار کرنا جڑی آخری بات سمجھانا جانا اس تغار پر مانا آج ہر بندہ ہی داما کر دے من اہلِ بیتنا الفیارے من اہلِ بیتنا المحبتے ہر بندہ اپنے دعوے اندر کھوپ لے دلیل کوئی نہیں آئیے میں بڑی محبت نل دلیل دینا چاہنا بڑے پیار نل گل سمجھانا چاہنا اللہ دی زمین تھے ایک گروہ ہے جس گروہ دا عقید ہے سورت الفانیہ تو بغیر نماز نہیں ہوندی اللہ دی زمین تھے صرف ایک گروہ ہے میری بات انہوں بڑی توجہ دینا لکھیا جائے غور کیتا جائے لوٹ کیتا جائے ریکارڈ کیتا جائے اللہ دی زمین تھے صرف ایک گروہ ایسا ہے جد داب ہے سورة الفاتحہ تو بغیر نمازوں دی وہ گروہ اہلِ حدیث کہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے لا صلاة علی مللم یقرہ بفاتیت القتاب جو سورة الفاتحہ نہ پڑے اس کی نماز نہیں ہوتی بتا ہے تمہیں سورة الفاتحہ میں ہے کیا بہت سارے نقاط ہیں سورة الفاتحہ میں بہت ساری علمی باتیں ہیں سورة الفاتحہ میں ایک نکتہ یہ بھی ہے اہلِ حدیث جو کھڑا ہوں دے تے اللہ نو کیاں دے اہدن السراط المستقیم اے اللہ سی درہا چانیاں اللہ سی درہا چائی دے کڑا سی درہا سراط اللہ دینا انا عمت علیہم اللہ انا لوگاں درہا چائی دے جنہ تے تو انام کی تے غیر المغزوب علیہم اللہ جنہ تے تیرا غزب ہوئے انا درہا نہیں چائی دا والا زالین جڑے گمراہ ہوئے نے انا درہاستہ بھی نہیں چائی دا اللہ جی انامی آفتہ لوگاں درہا راستہ چائی دے کون نے انامی آفتہ کون نے انامی آفتہ انامی آفتہ کڑا کڑا گرووے پہلا گرو جنہ تے انام ہوئے ممیت اللہ ورسول فا اولائی کمال لزینا انام اللہ علیہم من النبیین اللہ نے نبیاں تے انام کیتے والصدیقین اللہ نے صدیقین تے انام کیتے والشہادہ اللہ نے شہیدہ تے انام کیتے والصالحین اللہ نے نیک لوگاں تے انام کیتے اہلِ عدیس اللہ تکی منگ دے اہدِ نصرات المستقیم اللہ میں نوکڑا راستہ چائی دے والصدیقین من النبیین اللہ نبیاں دا راستہ چاہی دے والصدیقین ابو وکر صدیق دا راستہ چاہی دے والصدیقین سیدنا عمر بھی صدیقے اللہ عمر دا راستہ چاہی دے والصدیقین اللہ حضرت عثمان دا راستہ چاہی دے سیدنا علی دا راستہ چاہی دے میرا حسن بھی صدیقے میرا حسین بھی صدیقے ماں فاطمہ بھی صدیقے سیدنا عباس بھی صدیق نے سیدنا عبداللہ بن عباس بھی صدیق نے سیدنا فضل بن عباس بھی صدیق نے آل جعفر بھی صدیق ہے آل اکیل بھی صدیق ہے اہل بیت صدیق نے اہل عدیس کی منگ دے اللہ کلو نماز اندر اللہ صدیق کا دراستہ چاہی دے وشہادہ اللہ شہیدہ دراستہ چاہی دے میرا علی بھی شہید ہے میرا عثمان بھی شہید ہے میرا عمر بھی شہید ہے سیدنا حسین بھی شہید نے سیدنا حسن بھی شہید نے اللہ سے ہی تنا دنا چاہی دے وصالحین میرا حسین بھی صالح نیک لوگاں اندر ہے حسین بھی حسن بھی آلِ عباس آلے جا پھر آلِ عقیل یہ سارے صالحین اندر شامل نے اہلِ حدیث دعا کی کر دے اللہ انہاں لوگاں دا راستہ چاہی دے گویا کہ بندہ انج کیند ہے میں شیرِ پنجاب دی موجود کی اندر اس بات دا اعلان کرنا چاہنا یہ نکتہ بیان کرنا چاہنا یہ بات کھل کے کہنا چاہنا لوگوں اہلِ حدیث نماز کی اندر رب سے اہلِ بیت کا راستہ مانگتا ہے یا اللہ ہمیں اہلِ بیت کا راستہ چاہیے پھر اہلِ حدیث اپنی نماز میں درود پڑتا ہے تو کیا کہتا ہے اللہم صلی علی محمد وعلا آلِ محمد اللہ کی قسم ہماری اس وقت تک دعا قبول نہیں ہوتی ہمارا اس وقت تک جنازہ قبول نہیں ہوتا ہماری اس وقت تک نماز قبول نہیں ہوتی ہماری اس وقت تک کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی جب تک ہم درود نہ پڑھ لیں درود کے بغیر ہم عبادت کو نہ مکمل سمجھتے ہیں بلکہ ایک حدیث نے فرمایا درود کے بغیر عبادت آسمان پہ چڑھتی نہیں دعا آسمان پہ چڑھتی نہیں اہلِ حدیث درود پڑھتا ہے اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ اہلِ بیت پر آمد فرما دے آلِ محمد پر آمد فرما دے اہلِ بیت کی عظمت اللہ کی قسم ہماری تو نماز نہیں ہوتی جب تک ہم اہلِ بیت کا ذکر نہ کر لیں کون کہتا ہے اہلِ بیت کی عظمت کو مانتے نہیں اہلِ بیت کی شان کو مانتے نہیں اہلِ بیت کی شان سن لیجئے ایک حدیث سنا کے بعد ختم کرنا چاہتا ہوں حدیث کی سنت کا ذمہ دار ہو بغمبر کا سچا فرمان ہے سنن ابی دعود میں حدیث ہے امام ابی دعود صحیح سنت کے ساتھ روایت لائے حدیث کے راوی سیدنا ابو حریرہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمایا سیدنا ابو حریرہ سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ کیا فرمایا سیدنا ابو حریرہ فرمادے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ چاندہ ہے اللہ میں نو پورا تول کے دے وے توجہ ہے نماز بڑھا تے سواب پورا ملے دعا کرا تے سواب پورا ملے جڑا بندہ چاندہ ہے میرے سواب اندر کمی نہ ہووے جڑا بندہ چاندہ ہے میرے عمل اندر کمی نہ ہووے جڑا بندہ چاندہ ہے اللہ میں نو ترازو بھر کر کے دے وے اللہ میں نو پورا سواب بتا کرے فرمایا اور اج کر کے ترود پڑیا کرے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وعزواج ہی وزریت ہی کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا عبید و مجید یہی پیغام ہم دینا چاہتے ہیں لوگو ہم اہلِ بیعت سے محبت کرنے والے لوگ ہیں اہلِ بیعت سے پیار کرنے والے لوگ ہیں اہلِ بیعت سے عقیدت رکھنے والے لوگ ہیں اللہ کی قسم ہم تو کہتے ہیں وہ مومن ہی نہیں وہ مسلمان ہی نہیں وہ عقیدہ توحید پر ہی نہیں جو اہلِ بیعت سے پیار نہ کرے جو اہلِ بیعت سے بغد رکھے وہ اسلام سے خارج ہے جو اہلِ بیعت کی شان کو کم کرے وہ اہلِ بیت کوئی شان کو کم کرنے والا بندہ مسلمان ہی نہیں ہے ہم اہلِ بیت سے پیار کرنے والے لوگ ہیں اس موضوع کا آخری جو نکتہ ہے وہ ہے کہ اہلِ بیت کے عقیدے پر کون لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا میں انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو جو کوئی سنا سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوائیان الحمدللہ رب العالم ماشاءاللہ اے سان مبرگ اسلام حافظ عبدالوحید فاروقی صاحب ماشاءاللہ اجدہ ساڑھا جلسہ جسدی خصوصی کاوش پائی عبدال گنجر صاحب اللہ پاک عصدے مال جانندر برکت فرمائے